بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے اب ٹرافک کے لیے کھل چکی ہے اور اب گاڑیوں کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روزانہ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی نئی موٹر وے ابھی اس پر بہت سے کام جاری ہے سرویس ایریاز کے حوالے سے یا پھر فینسنگ کے حوالے سے کام ابھی باقی ہے تو اس حوالے سے بھی جو اب این ایچ اے نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے نئی اور اس میں جو اس موٹر وے پر سفر کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اب موٹر وے پر سفر کے دوران جو ہے وہ اپنا جو ضروری جو اقتامات ہیں سفر کے حوالے سے ضروری لوازمات ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھیں اس موٹر وے پر موٹر سائیکلوں اور جو گاڑیاں آہستہ چلنے والی ہیں انہیں اب موٹر وے پر چڑھنی کی اجازت نہیں ہے وہ اس پر سفر نہیں کر سکتی اس کے علاوہ صرف ریجسٹر گاریاں جو ہیں وہی موٹر وے پر داخل ہو سکتی ہیں اور انہی ہی اجازت ہوگی اس موٹر وے پر سفر کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے کے چونکہ اس پہ کوئی سروس ایریہ نہیں ہے ابھی تک نہ ہی یہاں پہ پانی کی کوئی ایسی سہولت ہے واش رومز ہیں یا دیگر جو پٹرول پمس وغیرہ ہیں وہ بھی چونکہ ابھی تک موجود نہیں ہیں تو اس لیے ضرورت اثبات کی ہے کہ جو پٹرول یا ڈیزل کے حوالے سے جو تمام اپنے گاڑیاں ہیں ان میں اس کا سٹاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھیں کوئی فیول ومپ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اگر فیول آپ کے پاس پورا نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ موٹر وے ہے اس پہ جو سروس ایریہز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے تعمیراتی کام بھی بعض مقامات پہ جاری ہے رفتار کے حوالے سے بھی اب لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ جو گاڑیوں کی رفتار جو ہے وہ زیادہ نہ رکھیں فوٹوگرافی یا ویڈیوز کے لیے بھی گاڑیوں کو جگہ جگہ پہ نہ رکھا جائے کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو ٹول پلا جائے ہیں مختلف وہ ان کو بھی فنکشنل کیا جا رہا ہے اور اس موٹر وے پولیس کی جو پیٹرولنگ ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ سفر پر جو حکلا ڈی آئی خان موٹر وے ہے اس پر سفر سے پہلے اگر گوگل میپ استعمال کر لیا جائے یا پھر موٹر وے پولیس کی جو ہیلپ لائن ہے وان تھری زیرو اس پر رابطہ کر لیا جائے تو میرے خیال میں اس موٹر وے کے حوالے سے اس پر سفر کرنے سے حوالے سے بہتر طور پر جو ہے وہ رانمائی حاصل کی جا سکتی ہے یہ روڈ جو ہے اب وہ بزابطہ طور پر ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھل چکی ہے اور یقینی طور پر حکلا سے ڈیرہ اسمائیل خان تک جتنے بھی علاقے ہیں چائے وہ فتی جنگو پنڈی گیبو یہ جو میاں والی کا علاقہ ہے داؤد خیل ہے یا عیسیٰ خیل اور اس سے آگے پھر ڈیرہ اسمائیل خان تک جتنے بھی علاقے ہیں ان علاقوں کے رہنے والے جو ہے وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس موٹر وے کے حوالے کھلنے کے حوالے سے اور خاص طور پر چونکہ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو بہت تاخیر کا شکار تھا ستمبر دوہزار سولہ میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا اس پر کام گیا تھا کہ دوہزار انیس میں اس پر کام مکمل ہو جائے گا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اتنی تاخیر ہوئی اور اس کے بعد جو دوسری حکومت ہے مسلم لیگ نون کے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اس لحاظ سے جاتا ہے کہ اس نے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا انہیچے کی طرف سے بھی اور اس منصوبے پر بہت زیادہ کام ہوا ہے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا حصہ بننے کے حوالے سے اور سی کا حصہ بننے کی وجہ سے اس منصوبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ آگے ڈیرے سمائیل خان سے یوب اور کویٹا تک اور پھر گوادر تک جو ہے یہ روڈ جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا تو میں یہ جو روڈ ہے ہکلا ڈی آئی خان موٹروے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کی عامل ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وستیشیا کے ساتھ پاکستان کا جو اکنامے کے کوریڈور بن رہا ہے اور کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے وستیشیا تک تو اس لحاظ سے یہ موٹروے جو ہے بہت اہم کردار ادا کرے گی اور گوادر سے لے کر جو آگے ہزارہ موٹروے اور پھر اس طرف جو آگے جو وستیشیا تک کے جو علاقے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ سفر میں بھی آسانی ہوگی تجارتی جو سامان ہے اس کی ترسیل میں بھی جو ہے بہتری ہے گی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو سفر کا دورانیاں ہے وہ کم ہو رہا ہے اور فاصلے اب سمٹ رہی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہکلا تک جو پہلے لوگ دس بارہ سفر کرتے تھے وہ اب انہیں ان کے یہ فاصلہ سمٹ کے اب تین ساڑھے تین گھنٹے تک آ گیا ہے اور ہکلا ڈی آئی خان موٹروے کھلنے کا بڑے عرصے سے انتظار تھا لوگوں کو ہلکی پھل کی ٹرافک تو پہلے اس پہ چل رہی تھی لیکن وزیراعظم امران خان نے بازابدہ طور پر اس موٹروے کا افتتا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیا ہے آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبے پاکستان میں بنتے رہے ہیں جس سے ترکی کی رفتار اور میلوگی بہت شکریہ